موسیقی آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زاہیدانہ سادہ زندگی آپ شہنشاہ کونین اور تازدار دو عالم ہوتے ہوئے ایسی زاہیدانہ اور سادہ زندگی بسر فرماتے تھے کہ تاریخ نبوت میں اس کی مثال ہی نہیں مل سکتی خوراک و لباس مکان و سمان رہن سہن غرض زندگی کے ہر غوشے میں آپ کا زہد اور دنیا سے بے پرواہی کا عالم اس درجہ تھا کہ جس کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا تھا کہ دنیا کی نعمتیں اور لذتیں آپ کی نگاہ نبوت میں ایک مچھڑ کے پر سے بے زیادہ زلیل و کمتر ہے حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں کبھی تین دن لگتار ایسے نہیں گزرے کہ آپ نے پیٹ بھر کر روٹی کھائی ہو ایک ایک مائنے تک گھر میں چولا نہیں جلتا تھا خضور و پانی کے سوا آپ کے گھر والوں کی کوئی دوسری خوراک ہوا ہی نہیں کرتی تھی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اے حبیب اگر آپ چاہے تو میں مکہ کی پہاڑیوں کو سونا بنا دوں مگر آپ نے اس کو پسند نہیں کیا بارگاہ خداوندی میں عرش کیا کہ اے میرے رب مجھے یہی زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں تاکہ بھوک کے دن خوب گلگڑا کر تس سے دعائیں مانگو اور پیٹ بھرنے کے دن تیری تعریف کروں اور تیرا شکر بجا لاؤں حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سوتے تھے وہ چمڑے کا گدہ تھا جس میں روئی کی جگہ پیڑوں کی چھال بھری ہوئی تھی حضرت حفشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میری باری کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹے ٹاٹ پر سویا کرتے تھے جس کو میں دو تہ کر کے بچھا دیا کرتی تھی ایک مرتبہ میں نے اس ٹاٹ کو چار بار تہ کر کے بچھا دیا تو صبح کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی کی طرح اس ٹاٹ کو تم دوہرے کر کے بچھا دیا کرو کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس بستر کے نرمی سے کہیں مجھ پر گہری نین کا خملہ ہو جائے تو میری نماز تہذد میں خلل پیدا ہو جائے گا روایت ہے کہ کبھی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چار پائی پر بھی آرام فرمایا کرتے تھے جو خردرے بان سے بنی ہوئے تھے جب آپ بغیر بچھونے کے اس چار پائی پر لیٹتے تھے تو جسمیں نازک پر بان کے نشان پڑ جایا کرتے تھے